بسم اللہ الرحمن الرحیم 96 سورة الالک اس سورت میں انیس آیات اور ایک رکو ہے یہ سورت مکی ہے اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق اے حبیب اپنے رب کے نام سے آغاز کرتے ہوئے پڑھئے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العصیب اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ حضور پر جو پہلی وحی آئی تقریباً اجماع ہے اس پر کہ وہ یہ پانچ آیات ہیں سورہ علق کی آپ کی عمر شریف جب چاریس برس کے لگمگ ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نوایت میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو خلوط گزرنی محبوب ہو گئی غور و فکر کا غلبہ ہو گیا پھر آپ غار حرا میں جا کر کئی کئی راتیں کئی کئی دن قیام فرما ہوتے تھے اور شارحین حدیث کا اس پر اجماع ہے کہ وہاں آپ کیا کرتے تھے غور و فکر سوچ بچار اسی میں پھر ایک دن فرشتہ آیا ہے فرشتے کا آنا اور فرشتہ کیا لے کر آیا جس پر کہ اس نے یہ کہا اقراء فہو وہ ذرا بات ہے کہ جو ذرا آپ نے چیدہ ہے سمجھنے کی ہے وہ ورس کروں گا آپ سے روایت یہ ہے کہ فرشتے نے کہا اقراء تو حضور نے فرمایا ماں آنا بقاری فرشتے نے اپنے ساتھ بھیچا لگا کر سینے کے ساتھ پھر چھوڑ دیا کہا کہو اقراء حضور نے پھر کہا میں آنا بقاری تیسری مرتبہ پھر کیا تین مرتبہ کرنے کے بعد پھر یہ اقراء بسم ربک اللہ خلق تو اس میں میرے نظریک وہ روایت صحیح ہے کہ یہ جو پہلی وہی آئی ہے یہ ماں بین النوم والیقضہ جبکہ آپ نیم بیداری اور نیم خابلگی کی قیفیت میں تھے اور فرشتہ اس وقت ایک تختی پر لکھی ہوئی یہ آیات لے کر آیا تھا ورنہ ظاہر بات ہے کہ آپ بھی پڑھا ہوا نہ ہو تب بھی اسی کی اپنی زبان میں کہا جا رہا ہوں کہ یوں کہو تو وہ تو کہنا مشکل نہیں تھا چالیس برس کی عمر تھی آپ کی تو یہ آپ بچے تو نہیں تھے کوئی شہر تھی جس کو پڑھنا تھا وہ جو پڑھنا ہے تو وہ اصل میں یہ اس عالم میں جس کو آپ کہیں گے ماں بین النوم والیقضہ بیداری اور خواب کے بین بین کی کوئی تفیت تھی جس میں کہ فرشتہ آیا ہے اور اپنی اصل ملکی شکل میں آیا ہے اس لیے کہ پھر اس نے جب وہ بھی کوئی چیز لکھی ملایا ہے روایتوں میں آتا ہے سونے کی تختی تھی جس پر یہ آیات لکھی ہوئی تھی تو اس پر آپ نے کہا ماں نابقاری میں تو پڑھ ہوا نہیں ہوں اب بات اس کے ساتھ مطابقت رکھتی ہوئی ہے لیکن پھر جو سینے کے ساتھ بیچا ہے تین مرتبہ تو اس سے گویا کہ آپ کے اندر وہ اشتداد پیدا ہو گئی پھر آپ نے اس کو پڑھا اور یہ میں یاد دلاتا ہوں کہ میں نے جب کہا تھا کہ جب دوسری وہی فترت کے بعد آئی ہے سورہ مدسر کی تو حضور نے جب دیکھا تھا کہ اب یہ افق اعلیٰ پر یا افق مبین پر حضرت جبرائیم نظر آئے کیسے پہچان لیا وہی فرشتہ جو غارِ حرام میں آیا تھا تو وہاں بھی وہ اپنی اصل ملکی شکل میں تھے لیکن وہاں جو رویت حضور کو حاصل ہوئی تھی وہ پوری بیداری کی حالت کی نہیں تھی ماں بینن نوم والیقضہ یعنی کچھ نیم خانی اور نیم بیداری کی کیفیت تھی لیکن دیکھ گیا تھا حضرت جبرائیم کو ان کی اصل ملکی شکل میں اس وقت لہذا پھر جب وہ پہاں سے اترتے ہوئے یا محمد یا محمد کی صدا آئی اور پھر آپ نے دو مرتبہ پہ در دیکھا کوئی نظر نہیں آیا تو آپ کو کچھ خوف سا بھی تاری ہوا پھر اچانک نگاہ اٹھے تو دیکھا کہ وہی فرشتہ کہ وہی کے جو آرہ حرام میں آیا تھا اس طرح ہے کہ آسمان زمین کے مابین افق مر اور اس طرح سے ہے کہ پورا افق بھر گیا تو یہ ہے اس کا پس منظر اقراب اس میں رب نے کر لگی خلق پہو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا خلق الانسان من علق اس نے انسان کو رحم مادر میں جوک کی طرح مولک وجود سے پیدا کیا خلق الانسان من علق انسان کو پیدا کیا اور اس نے اس جون کی طرح کی چیز سے جو رحم مادر میں چمٹ گئی تھی اقرأ وربک الاکرم پڑھئے اور آپ کا رب بڑا ہی کریم ہے اقرأ وربک الاکرم پہو اور تمہارا رب بہت کریم ہے بہت کریم ہے بہت مہربان ہے جس نے قلم کے ذریعے لکھنے پڑھنے کا علم سکھایا جس نے تعلیم دی ہے قلم کے ساتھ عام انسانی تعلیم قلم کے ذریعے سے ہے حضور کے لیے قلم کے درجے میں فرشتہ ہے فرشتے کے ذریعے سے حضور کو سکھایا گیا ہے جس نے انسان کو اس کے علاوہ بھی وہ کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا یا جس نے سب سے بلند رتبہ انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغیر ذریعے قلم کے وہ سارا علم عطا فرما دیا جو وہ پہلے نہ جانتے تھے علم الانسان معلم یعلم اور انسان کو سکھایا ہے جو کچھ کے وہ نہیں جانتا تھا اس وحی سے جیسا کہ میں نے بارہ آرز کیا ہے اب 25 و 26 ودید ہے آج کہ اس سے آپ کی نبوت کا ظہور ہو گیا نبی تو پہلا ایسی طور پر نبی ہوتا ہے لیکن اس کا ظہور ہوا ہے اس وحی کے ساتھ البتہ اس میں کوئی تملیق کا حکم نہیں ہے وہ تو پھر جب وہ وحی آئی ہے جب تو فرشتے کو دیکھا ہے عالی پر عفق مبین پر اس کے بعد جب گھر گئے ہیں اور پھر آپ کمل اور کر لیٹ گئے ہیں دہشن کی کیفیت تاریخ تھی پھر وہ سورہ مندسر کی آیات نازی ہوئیں وہاں سے پھر آپ کی رسالت کا آغاز ہوا کہ اے لحاب میں لپڑ کر لیٹنے والے اب کھڑے ہو جاؤ انذار کرو خبردار کرو لوگوں کو اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرو اور اس کے کبریائی کے نفاظ کی جندو جہود کرو یہ ہم پڑھ چکے ہیں کل سورہ مندسر مگر حقیقت یہ ہے انہا فرمان انسان سرکشی کرتا ہے اس کے بعد میں نے ارس کیا تھا سورہ مندسر ہی میں سات آیتوں میں حضور سے شتاب کے بعد پر تین آیتیں تھیں یہاں پھر دیکھئے یہاں اب تین آیتیں آ رہی ہیں یہ آخرت کا فلسفہ بیان کر رہی ہے کوئی نہیں انسان طویانی پر سرکشی پر زیادتی پر ظلم پر تانوی پر آمادہ ہوئی جاتا ہے کیوں ہو جاتا ہے وہ یہ حساس و ذہین آدمی جو بیٹھا غور کر رہا ہے کیا ہو رہا ہے معاشرے میں کیوں ظلم ہو رہا ہے کیوں تانوی ہو رہی ہے کیوں غلط روی لوگوں نے اختیار کی ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو دنیا میں ظاہراً بے نیاز دیکھتا ہے وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ اس پر پکڑ کوئی نہیں انگارہ زبان پر رکھوں گا تو جل جائے گی جھوڑ بورو گا کوئی بھی نہیں ہوگا اگر میں کہیں زہر کھاؤں گا بڑھ جاؤں گا حرام کا مال کھاؤں گا کچھ نہیں ہوگا کہ یہ دنیا جو ہے یہ فیزیکل لاؤس پر چل رہی ہے یہاں مارل لاؤس جو ہے آپریٹیو نہیں ہے اخلاقی قوانین ہیں تو صحیح موجود انسان کے نفس میں ہے یہ اچھائی یہ برائی لیکن دنیا جو چل رہی ہے اس میں ان اخلاقی قوانین کا کوئی دخل نہیں ہوگی وہ صرف فیزیکل لاؤس پر چل رہی ہے آگ جلا دے گی اور جھوٹ سے کچھ بھی نہیں ہوگا چھانا بھی نہیں ہوگا اور آپ نے اگر کہیں پر سنکھیہ کھا لیا تو مر جائے گے اور آپ حرام خوری جتنی چاہے کرتے ہیں کچھ نہیں ہوگا یہ جو ہے کہ مارل لاؤس جو نہیں اپریٹیو جبکہ فیزیکل لاؤس اپریٹیو ہے اس وجہ سے انسان جو ہے سرکشی پر تابی پر آمادہ ہو جاتا ہے بے شک ہر انسان کو آپ کے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے یہ عقیدہ کہ تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے حساب کتاب ہوگا جواب نہیں ہوگی یہ یقین اگر دل میں بیٹھ جائے تو سلف سنسر ہو جائے گا اس کے اپنے اندر کوئی کام ایسا نہ کروں جس کی جواب نہیں نہ کر سکوں جانا ہے گویا کہ حل جو ہے اس پورے معاملے کا کسی معاشرے میں اخلاقی زوال آ چکا ہو تو صرف ایک ہے اور وہ آخرت کا یقین اگر ہوگا کہ ہر چیز کی جواب نہیں ہوگی حساب کتاب ہوگا جس نے کوئی ذرے کے ہم بدل نیکی کمائی ہوگی وہ اس کو موجود پائے گا اور ذرے کے ہم بدل منی کمائی ہوگی جب تک یہ نہیں ہوگا واقعہ یہ ہے کہ انسان جو ہے ظلم تعدی جہاں کئی بھی ہاتھ مر سکتا ہے کہ انہیں کوئی غلط حرکت کرے گا کہ آپ نے وہ شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے اب اس کے بعد تیسرا حصہ وہاں تھا ولید بن مغیرہ سے متعلق اور یہاں تیسرا حصہ جو ہے وہ متعلق ہے وہ جہل تھے اور آیت اللہ کیا تمہیں دیکھا اس شخص کو کہ جو روکتا ہے اللہ کے بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے عبدالعزا صلی اللہ ہمارے ایک بندے کو جبکہ وہ نماز پڑھتا ہے یہ کچھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے دو مختلف مراحل پر دو واقعات تو ہم ایسے ملتے ہیں کہ حضور کو نماز سے روکا گیا اور آپ کو عزا پہنچائی گئی اور کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہوا ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو بیٹھے ہوئے تھے دور پہ کچھ وہ ابو جہل نے اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کوئی ہے درہ جو فلان جگہ پر اوٹ دپا ہوا اس کی اوجڑی پڑی ہوئی ہے وہ اوجڑی لا کے محمد کی گردل پہ رکھ دو جب جسر سجدے میں جائے تو حضور سجدے میں گئے تو وہ اوجڑی لا کے اوٹ کی اوجڑی بڑی ہوئی اولا کے رکھ دی تو آپسل نہیں اٹھا پا رہے تھے پھر حضرت فاطمہ کو معلوم ہوا ہے وہ آئی ہیں دور پی ہوئی پھر انہوں نے وہاں سے اس کو ہٹایا ہے اور تو اس وقت ایک بیادتیہ کی گئی اس وقت کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہوا یعنی کہیں اللہ تعالیٰ نے پکڑا لی اسے ایک معاقعہ پر یہ ہے کہ حضور نماز پڑھ رہے تھے تو وہ آیا اس نے آپ کی گردل کے اندر چادر ڈال کر اس کا ایک پھندہ سا بنا کے کھینچا کہ آپ کی آنکھیں عمل پڑھیں لیکن تیسرا معاقعہ آتا ہے کہ ایک معاقعہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے ڈانٹا اور کہا کہ محمد میں نے تمہیں ملہ کیا مت نماز یہاں پڑھا کیا کرو اور وہ پھر آگے بڑھا کوئی اقلام کرنے کے لیے پھر تیسے ہٹ گیا لوگوں نے کہا کیا ہوا وہ کہا کہ مجھے اپنے اور محمد کے درمیان ایک خائی نظر آئی جس میں کوئی پروں والی مخلوق تھی اور وہ میری تکہ بوٹی کرنے کو تیار تھے اس سے خوف کھا کر وہ پیچھے ہٹ گیا تو مجھے جہاں تک محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک تو حضور کو ابو طالب کی پروٹیکشن حاصل تھی اس وقت تک کا معاملہ تو پہلے دو واقعات ہیں لیکن پھر جب آپ آئے ہیں اور طائر سے واپس آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی پروٹیکشن آپ کو ملی ہے اس کے بعد کا واقعہ وہ ہے جس کا کیا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے عرائیت اللذی انہا جا تم نے دیکھا اس شخص کو جروتا ہے عبدن ہمارے ایک بندے کو عزاس صلی اللہ جبکہ وہ نماز پڑھتا ہے بھلا دیکھئے تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا عرائیت امکان علم ہدا کیا تم نے غور کیا اگر وہ شخص ہوتا ہدایت پر یہی ابو جہل ہدایت کے راستے پر کار بند ہوتا یا وہ لوگوں کو پرہزگاری کا حکم دیتا تو کیا خوب ہوتا یہ ہمت والا آدمی ہے جرت والا آدمی ہے بخین نہیں تھا اس نے یہی کہا تھا کہ بنی حاشم نے اگر لوگوں کو غریبوں کو کھانے کھلائے ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے ابھی تک تو ہم کندے سے کندہ ملا کر آرہے وہ بخین نہیں تھا پھر جری تھا بہادر تھا میدان جنگ میں گیا ہے ریڑ کیا ہے لشکر کو اپنے اور جب گردن کارتنے لگے تھے تو کہتا تھا نیچے سے کارتنا تاکہ میزے کے اوپر چراؤ گے تو معلوم ہو کہ اونچی گردن ہے کسی سردار کی گردن تو یہ چیزیں اس کے در تھی مرضے میدان تھا لیکن یہ ہے کہ وہ جو صدقہ بی الحسنہ والے معاملے پر آکے مار کھا گئی لیکن یہ ہے کہ اگر یہی شخص ایمان لے آیا ہوتا ہدایت پر ہوتا تقویٰ کی تعلیم دیتا تو آپ سمجھئے پھر کیا ہوتا ویا کہ ایک اور عمر فاروق مل گیا ہوتا اس امت کو بلکل ان کی شخصیتوں کے در با پیرلل انداز ہے حضرت عمر بھی لڑنے بڑنے والے آدمی کشتیاں کرنے والے آدمی ادھر سے جا رہے ہیں ان کو دھکا دے رہے ہیں اس بلات کے آدمی تھے لیکن یہ ہے کہ بہرحال ان میں وہ شیح موجود تھی کہ مخل نہیں اور مرزلی نہیں ان دو چیزوں کے بعد جو ہے پھر یہ کہ تصدیق بن حسنہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگلاستہ کھول دیا ان کے لیے تو ان کے وہ عمر فاروق مل گئے اس لیے کہ دعا کی تھی محمد رسول اللہ اب بتائیے اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا ہے اور آپ سے مو پھیل لیا ہے تو اس کا کیا حشر ہوگا کیا تم نے سوچا کہ اس نے جو جھٹلایا ہے مو موڑ لیا ہے کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کے سارے کردار کو دیکھ رہا ہے کیا یہ جانتا نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے خبردار اگر وہ گستاخی رسالت اور دین حق کی اداوت سے باز نہ آیا تو ہم ضرور اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے ناصیت کاذبت خاطئے یہ پیشانی کے جو خطاکار ہے پس وہ اپنے ہم نشینوں کو مدد کے لیے بلالے فلید ہونا دیا ہو تو ملالے ہو اپنی پایٹی کے لوگوں کو ملالے اپنی مجلس کے لوگوں کو ہم نشینوں کو سندعو الزبانیہ ہم بھی ان قریب اپنے سپائیوں یعنی دوزخ کے عذاب پر مقرر فرشتوں کو بلالیں گے سندعو الزبانیہ ہم بلالیں گے جہنم کے فرشتوں کو ہرگز نہیں آپ اس کے کیے کی پرواہ نہ کیجئے اور اے حبیب مکرم آپ سربہ سجود رہیے اور ہم سے مزید قریب ہوتے جائیے اے نبی آپ اس کی بات نہ مانیے آپ سجدہ کیجئے اور اللہ سے قریب ہو جائیے صدق اللہ العظیم